بھی آپ کو بتایا کہ آئی جی آفیس شکایہ سیل میں درخواستوں کے امبار لگ چکے شہریوں کی دادرسی پر مختلف اضلاح کے تین ڈی ایس پیز محتل کر دیے گئے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے سر فراز خان ہمارے ساتھ موجود ہیں سر فراز آگاہ کیجئے گا جی بالکل سابق آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرہ کی جانب سے پولیس کمپلینٹ سیل کا افتتاح کیا گیا تھا آئی جی پنجاب عمدہ جوے سلیمی کی ہدایت پر کمپلینٹ سیل کو مکمل طور پر فعال کیا گیا اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ جو کمپلینٹ سیل ہے ایٹ سیون ایٹ سیون نمبر جو دیا گیا شہریوں کو عام شہریوں کو اس کی اویرنس حاصل نہیں ہے ایٹ سیون ایٹ سیون پر آپ شکایات کر سکتے ہیں پولیس کے خلاف پولیس آپ کے ساتھ ناروہ سلوک رکھے یا آپ کو پولیس کے متعلق کوئی بھی شکایات ہو تو آپ یہاں پہ درج کروا سکتے ہیں ترجمان پنجاب پولیس ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں یہ جو ایٹ سیون ایٹ سیون آئی جی پی کمپلینٹ سیل ہے اس کی ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے پبلک کو بھی اویرنس دیں اور پچھلے اگر جنوری دوہزار اٹھارہ سے لے کے پچھلے سال کا اگر میں آپ کو بتاؤں تو 1.5 ملین لوگوں کو اس کے طرح فائدہ ہوا اور اس میں تین قسم کی جو کمپلینٹس ہوتی ہیں وہ فوری دور پر اڈریس ہوتی ہیں نمبر ون اگر ڈیلے ان ایف آئی آر لوجنگ ہے کسی بھی شہری کو اگر شکایت ہے کہ اس کی ایف آئی آر لوج نہیں ہو رہی تو وہ ایٹ سیون ایٹ سیون پہ وہ اس کو کر سکتا ہے اس کا ایس او پی یہ ہے کہ وہاں سے پھر وہ آٹومیٹکلی تھانے میں چلی جاتی ہے اس پولیس سٹیشن سے اگر اس کا ایف آئی آر نہیں ہوئی تو پھر وہ یہ ہمارے سسٹم کے ذریعے اس ڈی ایس پی کنسرن کے پاس چلی جائے گی جیسے کہ آپ نے ترجمان پنجاب پولیس کی بات سنی ان کا کہنا ہے کہ رشوت کا معاملہ ہو پولیس کی جو ہے وہ کوئی سرزنش ہو کوئی بھی معاملہ ہو شہری جو ہیں وہ ایٹ سیون ایٹ سیون پر کال کر سکتے ہیں اپنی شکایات کو درج کر سکتے ہیں اور آئی جی پنجاب کی جو ہدایت کے مطابق ایٹ سیون ایٹ سیون پر آنے والی ہر شکایت پر فوری عمل درامت جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے